لپیک یا حسین لپیک یا حسین میں دو یا تین شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد میں علی جناب مولانا شرنقلی صاحب ہوں گے میں ایک ماحول دے دوں اور ایسے بھی ماحول کی کیا ضرورت ہے جو خود نازم ہوں بہترین چائر ہوں بہترین خطیب ہوں بہترین ذاکر ہوں جہاں تمام خوبیاں ایک جاں ہو جاتی ہیں وہاں مولانا شرنقلی بنتے ہیں دو تین شعر پر سنے سلام کے کہ پہلا تو موجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد پہلا تو موجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد پہلا تو موجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد تھوڑا بول دیں پہلا تو موجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد جتنا آتا کرے گا چراغِ غمِ حسین اتنی ہی ساس لے گی ہوا کربلا کے بعد تین شعر مجھے پہننا ہے توہ توہ جو دیکھ لیں جتنا عطا کرے گا چراغے گا میں حسین تین شیر ہیں ایک جناب سعیدہ سجاد کے حوالے سے اور تینوں الگ الگ شاعر کے شیر ہیں اور بہت سے شیر اس میں لکھے گئے مگر تینوں شیر الگ الگ شاعر کے میاں میں نے پڑھ دیا کہ پہلا تو موجزہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد جتنا عطا کرے گا چراغے گا میں حسین اتنی حصہ یہ مولانا جوہر کی زمین تھی چوراسی ہزار سے زیادہ شیر لکھے گئے اس میں مگر میں چار شیر یا پانچ شیر سنا رہوں اس میں چوزندہ کہ پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد جتنا عطا کرے گا چراغے گا میں حسین اتنی حصہ لے گی ہوا کربلا کے بعد شولہ جون پوری صاحب نے شیر کہا کہ شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیئے دکھلائی دے رہا ہے خوزہ کربلا کے بعد شبیر نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیئے دکھلائی دے رہا ہے خوزہ کربلا کے بعد جنار اقباطی اقباطی صاحب نے کہا احسان ہے احسان ہے یہ دین خدا پر حسین کا سجدے میں کوئی سر نہ کٹا کربلا کے بعد احسان ہے یہ دین خدا پر حسین کا آخری شیر وقت نے انہیں بہت سے شیر سناتا کی کیا کیا ہمارے شعران شیر کہیں آخری شیر ہے اور چوراسی ہزار میں ابھی تک کہ اس شیر کو بڑی مانتا ملی ہے بہت اروج ملا اس شیر کو اور آج امام سجد سجاد کے حوالے سے تاریخ منائی جا رہی ہے اور چوراسی ہزار شیروں میں یہ شیر بڑے بلندی پر ہے جو شیر سنانے جا رہا ہے پہلا تو فائدہ یہ ہوا کربلا کے بعد ہر آدمی کو رزق ملا کربلا کے بعد جتنا آتا کرے گا چراغے گا ہمیں حسین اتنی حساس لے گی ہوا کربلا کے بعد پھیرا گیا نفس ظلم کو زینب کے سامنے چکر آیا کربلا میں گرا کربلا کے بعد ایک شیر یاد آگیا حلال نبی صاحب کا کہ تاریخ نے تاریخ نے یزین کو ڈھونٹا بہت مگر زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد تاریخ نے یزین کو ڈھونٹا بہت مگر آخری شیر کہ یہ کائنات یہ کائنات داد نہ دے آپ کا مقدر پوری دنیا میں اس کی داد لے چکا ہوں یہاں سے لے کہ کربلا ہے وہ اللہ تک داد لے چکا ہوں اس کی کہ یہ کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے یہ کائنات کتنے دنوں تک رکی رہے آپ اس سے پوچھتا ہے خدا کربلا کے بعد آئیے حضرات یہ ضروری تھا جو حق نظامت جو میں نے ادا کیا میں گزارش کر رہا ہوں بہترین شائر بہترین خطیب بہترین فلسفی بہترین عدیب بہترین آلنگ بہترین شائر بہترین زاکر آلی جناب مولانا شرر نقلی صاحب تشریب لارہے ہیں نارے صلوات سے استقبال آلی جناب مولانا آئی 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 بیشن 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 تارن فاتحہ بسم اللہ الرحمن حضرت اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلائے والوبائے والقہتے والمرز والعلم اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فاللوہ والقلم جسمہ مقدسون متاہرون منورون فی البیت والحرم شمس الظہہ بدر الدجا نور الحدہ کہف الورا مزباہ الظلم جمیل الشیم وجود والکرم واللہ آسمہ وجبریل خادمہ والمعراج سفرہ الى صدرت المنتحہ مقامہ قابقا سین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغربین رحمتوں للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین محب الفقرائے والغرابائے والمساکین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فدارین جدل حسن والخسین نبی القاسم المحمد ناد علیم مظہر العجائب تجیدھو عن اللہ کا فی النوائب کلو ہم من وغم من سعین جلیب بی ولایتکا یا علیو یا علیو یا علی سلوات پڑھیں وعلیٰ لبیتہی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علیٰ عادائہی مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین سلوات پڑھیں خیبر شکن کے ماننے والے بیٹھیں تھکن شکن سلوات پڑھیں دیکھیں مجھے گرمی بہت ہے بہت تفصیلی تقریر نہیں کرنا ہے مختصر سی تقریر کرنا ہے اسی لیے میں نے مختصر سی آیت آپ کی سماعتوں کے حوالے کریے ایسی آیت ہے جسے دن میں آپ پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں اگر پانچ مرتبہ سورہ الحمدنہ پڑھیں اگر نمازوں میں سورہ الحمدنہ پڑھیں تو پھر آپ کی نماز نماز نہیں چاہے پورا قرآن پڑھ لیں اگر سورہ الحمدنہ پڑھیں تو آپ کی نماز نماز نہیں چاہے سورہ بقرہ پڑھ لیں سورہ حسین پڑھ لیں آپ سورہ آل عمران پڑھ لیں کوئی بھی سورہ پڑھ لیجئے قرآن کا اگر سورہ الحمدنہ نہیں پڑھی گئی تو پھر نماز نہیں ہوگی پتہ نہیں یہ لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں کہ نہیں مجھے تیس سے پیتیس منٹ میں اپنی گفتگو ملتوی کرنا ہے اور اگر آپ خاموش رہے تو ہو سکتا ہے پندرہ منٹ میں ممبر چھوڑ دوں اگر آپ متوجہ ہیں تو میں بات سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں سورہِ الحمد پڑھنا واجب ہے سورہِ الحمد کا بدل سورہِ بخرا بھی نہیں ہے قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہِ بخرا ہے کوئی صاحب یہ کہیں کہ مجھے صبح کی نماز میں سورہِ بخرا پڑھنا ہے آپ پڑھ لیجئے مگر نماز نہیں ہوگی کوئی صاحب یہ کہیں سورہِ آسین پڑھنا ہے پڑھ لیجئے مگر نماز نہیں ہوگی آپ کہیں سورہِ آلِ عمران پڑھنا ہے پڑھ لیجئے مگر نماز نہیں ہوگی آپ کہیں سورہِ یوسف پڑھنا ہے پڑھ لیجئے مگر نماز نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کہ نبی نے فرمایا ہے جب نماز پڑھنا تو سورہِ علم ضرور پڑھنا ورنہ نماز نہیں ہوگی تو بس جس نبی نے یہ کہا ہے کہ نماز پڑھنا تو سورہِ علم ضرور پڑھنا اسی نبی نے کہا ہے مجلس کرنا تو سکرِ علی ضرور کرنا ورنہ مجلس نہیں حیلی علیؑ عظمتِ علی محمد پہ بابا عظمتِ بلند سلوان بابا عظمتِ علیؑ بھئیے تھوڑا سا جو دور لوگ کھڑے ہیں قریب آجائیے میں یہ نہیں کہوں گا بیٹھ جائیے قریب آکے کھڑے ہو جائیے تو مجھے لگے گا کہ ہاں میرے قریب سے آپ سننا چاہتے ہیں بڑی توجہ اسی طرح نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہیں زیانو مجالی سکم بے ذکرِ علی ابن عبی طالب اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو اور علی والو بول کے سننا تو یادگار سنا کے جاؤں گا خاموش رہے کی نہ سننا بول کے سنئے گا میرے ساتھ میرے محترم سامین نبی نے فرمایا جب کبھی مجلس کرنا علی کا ذکر کرنا اگر علی نہیں تو مجلس مجلس نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اگر علی نہیں تو مجلس مجلس نہیں اور آج پچیس مورنا میں اگر آج علی کا ذکر نہ کرے تو کب ہوگا ہمیں تھوڑا سا بولا کرے خدا کے لئے آپ جس امام کو زین العابدین کہتے ہیں جس امام کو سید ساجدین کہتے ہیں جس امام کو بیمارِ کرولا کہتے ہیں اس امام کا نام ہے علی تھوڑا سا بولا کرے بھائی تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے میں نے سوچا کہ چوتھے امام پہ بول دوں جتنی دیر بھی بولوں گا کوشش کروں گا چوتھے امام پہ بولوں بیمار ذہنوں کو بیمارِ کربلا کے فضائل نہیں سنائے جاتے کیا بات ہے ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ لب بھی ہلائیے گا اور ہاتھ بھی ہلائیے گا اس لیے کہ غدیرِ خم کی سیرت ہے رسول اللہ نے زبانیں بھی ہلوائی ہیں رسول اللہ نے ہاتھ بھی اٹھائیں کیا بات ہے رسول اللہ نے ہاتھ بھی اٹھوائے ہیں زبانیں بھی ہلوائی ہیں تو ذرا سا بول کے سنیے گا امام زین العابدین نام کیا ہے کا نام زین العابدین نہیں نام ہے علی اور میرے بچوں میرے جمالوں 38 ہجری میں مولا سجاد پیدا ہوئے ہیں 40 ہجری میں مولا علی کی شہدت ہوئی ہے دو سال مولا سجاد نے گزارے ہیں مولا علی کے ساتھ اور نام کس نے رکھا ہے مولا سجاد کا نام کس نے رکھا ہے مولا سجاد کا نام علی نے رکھا ہے نہیں نہیں بھائی آپ میرے ساتھ نہیں ہیں مولا سجاد میں ہوں سجاد میرا اسم ہدایت کی سبیل میرا ننیحال ہے عادل میرا ددیال عدیل کوئی امپلہ نہیں کوئی نہیں میرا مشیل غور سے سننا کہہ میری فضیلت کی دلیل نورِ علی ہوں جگر بند ولی رکھا ہے اور خدا علی نے ہی میرا نام علی رکھا خدا علی نہیں میرا نام علی رکھا ہے مولا سجاد کا نام علی ہے کس نے رکھا ہے علی نے کیا بات ہے علی نے علی نام رکھا ہے ایک بلند نے بلند نام رکھا ہے کیا سٹاپ فضائر ہیں مولا سجاد کے جنابِ آدم آبد ہیں جنابِ نوح آبد ہیں موسیٰ آبد ہیں عیسیٰ آبد ہیں یاکوب قرآن پڑھئے نا بھائی یاکوب آبد ہیں ایوب آبد ہیں ذلکفل آبد ہیں یحییٰ آبد ہیں زکریہ آبد ہیں عبرہیم آبد ہیں اسمائیل آبد ہیں عیساق آبد ہیں مگر یہ زین العابدین ہے جو نبیوں کی زینت ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں مجلس ہو رہی ہے مولا کی جلوس انجمنِ ازائے حسین دیگر انجمنیں آ رہی ہیں پڑھ رہی ہیں نوحے انجمنِ حسینیہ کی جانب سے یہ پروگرام ہے ہماری مائے بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں صبح سے آپ شاہ دو بجے سے آپ مشروف ہیں اور پتہ نہیں کس وقت تک یہ جلوس کا پروگرام جاری ہو ساری رہے اور آپ مشروفیں ہزا رہیں گے میرے محترم سامین امام کو سمجھئے جو اس دروازے پہ آتا نا خالی نہیں جانے دیتے وہ آتا تو خالی ہے کیا بات ہے مگر جاتا خالی نہیں ہے ایک شخص ہر سال امام ازان لابدین کے پاس جاتا تھا ہر سال اور مولا کے لئے تحفے لے کے جاتا تھا ہر سال جاتا تھا ایک سال بیوی نے کہا ہر سال لے کے جاتے ہو اپنے امام کے لئے کچھ لاتے بھی ہو آئے ہاں کیا بات ہے کچھ لاتے بھی ہو اس نے بیوی کے لبوں پر انگلی رکھ دی کہنا ایسا نہ کہنا میرا امام سن لے گا نہیں بھائی اس لفظ کی قیمت نہیں ملی مجھے مولا کے پاس تھوڑی بیٹھی ہے وہ دور دراص کئی میل فاصلے پا بیٹھی ہے اور شوہر کہہ رہا ہے میرا امام سن لے گا کیا تھوڑا سا اور یاد دیکھیں شکایت کرتے ہیں لوگ جب ہم تقریر کر کے چلے جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آئے تھے لکھنا اسے شرر نقوی صاحب اور چوتھے امام کا جلوس تھا یہ ایک جملہ چوتھے امام پہ نہیں بولا خالی علی علی پڑھ کے چلے گئے تو کیسے بولیں گے بھئی جب آپ نہیں بولیں گے تو آپ کا بولنا فریضہ ہے جب مجمع بولے گا تو ہم کہیں کہ ہاں آپ سننا چاہ رہے ہیں جو سننا چاہیں گے وہی تو سنائے گا ذاکر سنیے لبوں پہ انگلی رکھ دی میرا امام سن لے گا کیا بات ہے میرا امام سن لے گا میرا امام سن لے گا ہم اور آپ جو یہ ازاداری سید شہدہ کرتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے ہمارا امام دیکھ رہا ہے ہمارا امام دیکھ رہا ہے کون کس خلوص کے ساتھ ازاداری کر رہا ہے ہمارا امام نظر رکھے ہوئے ہم پر چاہنے والا تھا امام کا معرفت والا تھا کہہ لگا امام سن لیں گے امام سلنے کے ایسا نہ کہے چلا آئے زیارت کے لئے مولا کی مولا کو تو پتا چل گیا نا بیوی نے کیا کہا ہے مولا کھانا تناول فرما رہے تھے امام سجاد جب کھانا کھا لیا تو کہا میرے ہاتھ دھلا دے اپنا نوکر بھی تھا مولا کا مگر اس آنے والے سے کہا تو میرے ہاتھ دھلا اس نے کہا جی سرکار اس نے کہا پانی اٹھا مولا نے کہا پانی اٹھا اس نے پانی اٹھایا مولا سجاد نے کہا برطن لاکھے رکھ دے اس نے برطن لاکھے رکھ دیا مولا نے کہا پانی ڈال اس نے پانی ڈالا مولا سجاد نے ہاتھ دھوئے مولا نے کہا کیا ہے کہہ لے کہا مولا پانی ہے مولا نے کہا پانی نہیں یا خوت ہے اب جو دیکھا تو یا خوت بولو بھائی خدا کے لئے بولو اب جو دیکھا تو یا خوت مولا نے کہا اور ہاتھ دھولا اس نے اور پانی ڈالا مولا نے کہا کیا ہے کہلے گا پانی ہے مولانے کا موتی ہے مولانے کا موتی اب جو اس نے دیکھا تو موتی یا کوت موتی مولانے کا اور پانی ڈال اس نے اور پانی ڈالا مولانے ہاتھ دھوئے کہلے گا کیا ہے کہلے گا مولانے کا زمرد ہے کیا بات ہے سلامت رہیں اب یار یہاں سے سن لو تھوڑی دیر میں لمبی تقریر کرنے نہیں آئے ہوں کیونکہ مسلسل مجھے بھی مدر سے پڑھنا ہے میں بھی تھکا ہوا ہوں لیکن اگر آپ جیسے بول رہے ہیں ایسے بول دیئے نا تو کچھ جملے یادگار سنا کے جاؤں گا مولانا سجاد بھی پڑھوں گا انشاءاللہ آپ یاد رکھے گے دھولا دیئے ہاتھ مولانے کا لے یہ لے جا کے اپنی بیوی کو دے دینا کیا بات ہے کیا بات ہے مولانے کا دیکھ ہم امام ہیں ہمیں دولت دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے ہماری جیم میں ذرو جواہر نہیں ہے لے یہ ہاتھوں کا دھوان ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ارے بھائی جس کے ہاتھوں کا دھوان ذرو جواہرات میں تبدیل ہو جائے اس کی ٹھوکر اگر زندگی دے دے تو تاں جملہ کرنا زندہ بات پائندہ بات مولانا جزا دیں آپ کو آیا بیوی کے پاس میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں اس لیے میں نے یہ واقعہ خاص طور سے سوچائے کہ یہ واقعہ بیان کروں بڑی توجہ گیا گھر اور بیوی سے جا کے کہا میں نہ کہتا تھا تجھ سے میرا امام سن لے گا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات میں نہ کہتا تھا تجھ سے کہ میرا امام سن لے گا دیکھ مولانے سن لیا تو کہتی تھی نے توفہ لے اتنا دے دیا مولانے ساری زندگی گزار لے کیا بات ہے کیا بات ہے کہ اچھا یہ تیرے امام نے دیا ہے کہلے لگے ہاں میرے امام نے دیا ہے کہلے لگے میں بھی جاؤں گی اب کے اکیلہ نہیں جانے دوں گی کیا بات ہے جیسے آپ کے ہمارے گھر کی ماں و بہنیں کہتی ہیں آپ ہر بار اکیلے چلے جاتے ہیں تربلا اب کے ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے ہم بھی جائیں گے کیا بات ہے بیوی نے کہا تم ہر سال امام سجاد کے پاس جاتے ہو اکیلے جاتے ہو اب کے نہیں جانے دوں گی بیوی تھی بھائی حق تھا اس کا کہلے گی اب کے نہیں جانے دوں گی اکیلے اس نے کہا چلو تم بھی چلو میرے مولا کے پاس چلے سفر اختیار کیا راستے میں بیمار ہوئی بیمار ہو کے مر گئی جب مر گئی تو مولا کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے دیکھئے میرے دوستو مولا کا چاہنے والا ایسا ہوتا کہ اگر غدیر میں رشتہ دار مر جائے اٹھارہ زلج کو تو نہ روتے ہیں نہ دفن کرتے ہیں کیا بات ہے اپنی خوشیاں مولا پہ اپنے غم مولا پہ نسار مولا کی خوشیوں پہ نسار مر گئی بیوی مگر جانا تھا زیارت کے لیے کہہ لگا بیوی کو یہیں چھوڑ کے جاتا ہوں پہلے امام کے پاس جاؤں کیا بات ہے پہلے امام کے پاس جاتا ہوں کہیاں امام کے پاس مولا سجاد کو سلام کیا مولا سجاد نے جواب سلام کیا جواب سلام دیا مولا نے کہا مزاج تو ٹھیک ہے کہہ لیں کہ مولا بالکل ٹھیک ہوں مگر میری بیوی آ رہی تھی کہا کیا ہوا کہ مولا راستے میں طبیعت خراب ہوئی انتقال ہو گیا اللہ کو پیاری ہو گئی مولا نے فرمایا جہا تیرا انتظار کر رہی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مولا نے فرمایا جہا تیرا انتظار کر رہی ہے جہا تیرا انتظار کر رہی ہے یہ دوڑا دوڑا آیا اب جسے مئیہ تمہیں چھوڑ کے گیا تھا جہاں مئیہ چھوڑ کے گیا تھا وہاں زندگی دیکھی جہاں خاموشی چھوڑ کے گیا تھا وہاں کلام دیکھا وہاں گفتگو دیکھا وہاں گفتگو دیکھی بیوی سے کہا تو کیسے زندہ ہو گئی تو وہ کہنے لگی جب میں مر گئی تھی جب میں مر گئی تھی فرشتے میری روح لے کے جا رہے تھے کہ ایک نوجوان شخص آیا اس نے آکے کہا اس کی روح واپس کر دو یہ میری ظاہرہ ہے کیا بات یہ میری زیارت کرنے کے لئے آ رہی تھی لہٰذا اس کی روح واپس کر دو اس نے امام کو نہیں دیکھا تھا پہلی بار جا رہی تھی امام کے پاس کہنے بھی اس جوان نے کہا اس کی روح واپس کر دو فرشتوں نے میری روح واپس کر دی میں زندہ ہو گئی چلو تیرے امام کے پاس چلتے ہیں شوہر نے ہاتھ پکڑا بیوی کا کیا بات ہے شوہر نے ہاتھ پکڑا بیوی کا مولا سجاد کے پاس لاکے کھڑا کر دیا بیوی نے جب سر اٹھایا شوہر کی طرف دیکھ کے کہا اے میرے شوہر یہ جوان وہی تو ہے جس نے میری روح واپس کروا یہی امام تو ہے جنہوں نے میری روح واپس کروائی اور میں آج زندہ ہوں میرے دوستو یہ جلوس یہ علم پتہ ہے کربلا کے بعد کون علمدار تھا کیا بات ہے یہ جو ازاداری آت تک آئی ہے یہ پتہ ہے کس نے دیئے مولا سید سجاد نے کچھ بے وقف قسم کے لوگ لڑاتے ہیں آج آداری افضل یا نماز آزاداری افضل یا نماز آج آداری افضل یا نماز انہوں نے چوتھے امام کی سیرت ہی نہیں پڑی ارے بھائی بولنا میرے ساتھ جو قوم کو یہ کہہ کے لڑاتے کہ آج آداری افضل یا نماز ان سے کہا چوتھے امام کی سیرت پڑھو چوتھے امام جتنے بڑے عبادت گزار ہیں اتنا ہی بڑے حسین کے ازادار بھی ہیں جتنی بڑے عبادت گزار بس وقت ہو گیا میرا مولا فرماتے کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے حاج بندوا کے عدہ کی ہے نمازیں میں نے قید کی شب میں زیا کی ہے نمازیں میں نے سرد و موسم میں ردہ کی ہے نمازیں میں نے مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی ازادار ہے کیا بولا کرو بھائی میرے ساتھ اتنی دور سے بلا لیا کیا ہاتھ باندھ کے بیٹھنے کے لیے بلایا تھا ذرا سا بولیں یا تو مجھے اچھا لگے گا جو نمازیں نہ پڑے بھائی ہاتھ اٹھا دیا کریں جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی ازادار ہے کیا میری صیرت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر خون چالیس برس رویا ہوں بابا کہہ کر اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پل بھر راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا راہ خالق میں کبھر خلاق ? موسیقی یہ جو پیچھے بہتے ہیں کیا کسی نے منع در رکھا کہ یہ نعرہ نہ لگائیں گے کیا کوئی مہر وہر لگوا کے لائیں کہ ہم نعرہ نہ لگائیں گے نعرہ ہائیداری یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں ہاں تکلیف نہ کیا کرو علی کا نام لینے میں یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں نام میں لیتا ہوں کیوں آپ کا دل جلتا ہے ارے میری طرح بھی دیکھ لیا کرو خدا کے لئے یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں نام میں لیتا ہوں کیوں آپ کا دل جلتا ہے ایک تو پل میں سبھی مشکلیں چل جاتی ہیں دوسرے ماں کی شرافت کا پتا جلتا ہے موسیقا اجمداء محمد بے بابا دل وسلم موسیقا جو علی 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 میری صورت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر خون چالیس برس رویا ہوں بابا کہہ کر اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میپل بھر راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا سمجھو گے عظمت جناب سید سجاد ایک جملہ پہنچا ہوں دیکھتا ہوں کہاں تک جملہ پہنچے گا یزید نے مولا حسین سے بیعت مانگی مگر سلام ہو شجاعت سجاد کو اتنی عوقات نہیں تھی کہ سجاد سے بیعت مانگ لے وہ حیمت تھی سجاد کی اور بہادری بہادری میں بتاؤں کتے بہادر تھے مولا سجاد مولا سجاد کی بہادری یہ شبے آشور مولا سجاد نے کہا چچا عباس آئیے مقتل میں بھائی آقبر آئیے مقتل میں مقتل پہنچے تینوں لوگ مولا سجاد مولا عباس مولا علی اکبر جنب سید سجاد بیچ میں کھڑے کہتے چچا جان مائمنا کو آپ قتل کیجئے گا مائسرہ کو اکبر قتل کریں گے اور قلب الہشکر کو میں سجاد قتل کروں گا کیا بات ہے بھائی قسم خدا کی میں اس گھر کی شجاعت سنانا چاہتا ہوں آپ کو یہ تھی شجاعت مولا سجاد کی یہ نہ سمجھے کہ آپ نے جو نوہے لکھے قیدی بیمار جی یہ تو دین بچانے کے لیے تھا کیا بات یہ تو دین بچانے کے لیے تھا ورنہ مولا سجاد معصوم ہے اختیار معصوم یہ بتاؤ کربلا میں جو سارے مصحیب نہیں پڑھنا ہوں ابھی کربلا میں جو سارے لاشے دفنوں ہوئے کس نے دفن کیے مولا سجاد نے کہاں تھے قید خانے میں تھے قید خانے میں جاؤ وہاں بھی سجاد ملیں گے کربلا جاؤ وہاں بھی سجاد ملیں گے اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ ایک علی قید خانے میں بھی کیسے کربلا میں بھی کیسے اسی علی کا تو جاؤ دادا ہے جو ایک وقت میں چھالی زکا ماجا زنداباد مرداباد زنداباد زنداباد مرداباد 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 زنداباد زندہ با اللہ معصوم ہے یہ امام ہے منزلہ سنو ایک چاہنے والا قریب کھڑا ہے مولا سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بیڑیاں گلے میں تاکھ ہے جب دوبارہ مولا قید کروایا گیا میں جملے پڑھ رہا ہوں خالی تاریخ تم پڑھنا ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بیڑیاں گلے میں تاکھ سنو غور سے شیعوں سنو وہ چانے والا شیعہ تھا کہہنا ہے کہ مولا آپ پھر قید ہو کے جا رہے ہیں مولا سجاد نے کہا یہ بیڑیاں ہمیں قید کریں گی خدا کے لئے سننا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پوری پوری روایتیں میں پڑھوں میں جملے پڑھ کے جا رہا ہوں مولا سجاد نے کہا یہ بیڑیاں ہمیں قید کریں گی یہ توق ہمیں قید کریں گے سنو سنو ہم تو اپنے شیعوں کی خیر چاہتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی نظروں سے اوجل ہو جائیں انہیں نظر بھی نہ آئے لیکن اگر ہم اوجل ہو جائیں گے تو یہ شیعوں کو دھونڈون کے ماریں گے کیا بات ہے ہم اپنے شیعوں کو بچانے کے لئے ہتھ کڑیاں پہنے ہوئے ہیں بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں توق پہنے ہوئے مولا فرماتے ہیں ہمارا اختیار دیکھو گے دیکھو مولا نے گلے ستاک اتارا یوں رکھ دیا ہتھ کڑی اتاری یوں رکھ دی بیڑیاں اتاری یوں رکھ دی کہ دیکھو یہ ہے کہ ہم مجبور نہیں ہیں ہم مختار ہیں مگر ہمیں چونکہ دین بچانا ہے ہمیں شریعہ تو بچانا ہے ورنہ قسم خدا کی شجاعت سجاد کیا کہنا کیا کہنا ہے شجاعت جناب سجد سجاد کی ہمیں جناب سجاد تو جوان تھے چوبیس برس کے تھے آج تک دنیا ازغر کی شجاعت کی مثال نہ لے پائی بولو میرے ساتھ بھائی ازغر کے اور ازغر نے تلوان نہیں چلائی تیر نہیں چلایا چودہ ساتھ سال ہو گئے جس کے چھوٹے بھائی کے لبوں کے تبسل کا جواب نہ سکا زندہ بھائی زندہ بھائی خانی دہرہ زندہ بھائی زندہ بھائی قسم عدبر زندہ بھائی زندہ بھائی آنم حمد زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی زینی سکینہ زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی نارا ہائی نارا عزمت حبو تعلیم بھائی بھائی پرد مارا چوتھے امام امام سید سجاد امام بھی ہیں بہادری کیا کہنا ارے جسے عباس نے گود میں پالا ہو کیا بات جسے عباسِ عرمدار نے گود میں پالا ہو اس کی شجاعت کا کیا کہنا لوگ مجلس ختم ہو گئی مولا سجاد فرماتے ظلم لایا سرے دربار مگر ہار گیا ظلم لایا سرے دربار مگر ہار گیا کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا کر چکا اپنے سبیوار مگر ہار گیا ہم کو کہتا رہا بیمار بھائی تھکنا مت تھکنا مت ہو گئی مجلس مسائی پہ پہنچ گیا میں ظلم لایا سرے دربار مگر ہار گیا کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا کر چکا اپنے سبیوار مگر ہار گیا ہم کو کہتا رہا بیمار مگر ہار گیا جس میں ہم رسوہ ہوں لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا ہی نہیں جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بس اپنے امام کی حیبہ سن لو اور نام علی کی حیبہ سن لو کہ یزید کو نام علی کی کتنی حیبت تھی قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا کہتا شام صاحب ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا نام ہے میرا علی میں نے جو ظالم سے کہا قابو ستمگار بہت ڈرد اسے چھلانے لگا بھئی آخری بند پڑھ رہا ہوں یہ اسے مسائب ہیں اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے داد کون دیتا ہے اور یہاں سے داد کون دیتا ہے مجھے یہ والی نہیں چاہیے یہ والی داد چاہیے مولا سجاد کی حیبت بتا رہا ہوں مولا سجاد جب یزید کے دربار میں پہنچے ہیں یزید نے کہا من انتہ تو کون ہے مولا سجاد نے کہا آنا علی آنا علی میں علی ہوں جوانوں سنو سجاد کی حیبت میں علی ہوں یزید نے جیسے سنا علی یزید اپنے تخ سے کھڑا ہوا پھر بیٹھا پھر کھڑا ہوا پھر بیٹھا پھر کھڑا ہوا پھر بیٹھا یزید کہتا ہے علی کو تو ہم نے کربلا میں قتل کر دیا مولا سجاد نے کہا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا وہ میرا بھائی علی ازغر تھا یزید کہتا ہے وہ بھی علی جزید کہتا ہے وہ بھی علی پھر پڑھوں گا جب تک یہ جملہ سمجھنا جاؤ گے جزید کہتا ہے اب بھی اگر ہاتھ نہ اٹھے تو مجھے لطف گفتگو نہیں آئے گا بیت پڑھتا ہوں جزید پریشان ہوا علی کو تو ہم نے مار دیا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے علی کو تو ہم نے مار دیا تھا کہ میں آنا علی ابن الحسین میں بھی علی ہوں وہ میرا بھائی علی اکبر تھا وہ میرا بھائی علی ازگر تھا یزید کہتا ہے وہ بھی علی تو بھی علی وہ بھی علی تو بھی علی قافلہ شام کے دربار میں جس دن پہنچا ظلمزادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا نام ہے میرا علی میں نے جو ظالم سے کہا تب ستمگار بہت درد سے چلانے لگا میں پریشان ہوں یہ نور جلی کتنے ہیں اور کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی کتنے ہیں ازمتبرا لستا فرانے میں جا Thank You ازمتبرا لکھمی وی آجی وی آجی وی آجی وی آجی وی آجی وی آجی صعود painter موسیقی بس میرے محترم سامعین جو زین العابدین ہے جو سید سجاد ہے اور میں بتاؤں اس امام نے تو تم تک سلام پہنچایا ہے یہ وہی تو امام ہے جس نے تم تک سلام پہنچایا ہے مولا حسین جب رخصت آخر کے لئے گائے فرمایا بیٹا سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اسی لئے ہم اور تم ہر زیارت میں کہتے السلام علیکہ یا عباد اللہ اے حسین آپ پہ ہمارا سلام لیکن پہلے تو تمہیں حسین نے سلام بھیجا ہے لوگ کہتے ہیں اتنا ماتم کیوں کرتے ہو اتنی شبے داری کیوں کرتے ہو ارے دیوانوں تمہیں کیا پتا کسی کے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے گھر والوں کو ہوش نہیں رہتا حسین ستر لاشے اٹھانے کے بعد جب ازغر کو مقتل میں لے کے گئے ہیں تو مولا حسین جملہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے ازغر کے لئے کیسے پانی مانگ رہا تھا مولا نے تو ہمیں وہاں فراموش نہیں کیا تو ہم کیسے حسین کو فراموش کر دے ہائے سید سجاد ہائے سید سجاد اللہ کرے کہ آپ سب کربلا جائیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی ملے جو بے علم ہیں ان کو علم ملے جو بے اولاد ہیں پروردگار جناب سجاد کے صدقے میں انہیں اولاد انعائد فرمائے اہلِ ازا مولا حسین کا روزہ اللہ کرے تم دیکھو میں گیا ہوں کربلا بہترین زری بنی ہوئی ہے مولا عباس کا حرم دیکھو بہترین زری بنی ہوئی ہے مولا عالی کا حرم دیکھو بہترین زری بنی ہوئی ہے مگر پتہ ہے تمہارا مولا سجاد آج بھی دھوٹ میں قبر ہے امہ زہرہ بھی بے امہ زہرہ کے قبر پر بھی مقبرہ نہیں ہے سجاد کی قبر پر بھی مظاہر نہیں ہے کتنا مظلوم امام ہے میں ساری مصیبتیں نہیں پڑھوں گا میری جوانوں میرے بچوں میری طرف دیکھو ایک جملہ پڑھ کے جا رہا ہوں اگر یہ جملہ تمہیں نماز پڑھتے وقت یاد آئے تو گریہ کر لینا مولا سجاد فرماتے ہیں میں نے میں نے کافی طویر سفر حالت رکو میں تیع کیا ہے رکو کی حالت جانتے ہو اچھا اچھا مجلس ختم ہو جائے تو مسجد میں جانا ہوں اور جب مسجد میں کوئی نہ ہوا اکیلے ہو تم تو رکو کی حالت میں چل کے دیکھنا اور جب تھوڑی دیر بعد تھک جاؤ تو کہنا ہائے سجاد ہائے بیمار ہائے سجاد مولا فرماتے ہیں میں نے کافی طویر سفر حالت رکو میں تیع کیا ہے چانے والوں نے ہاتھ جوڑے مولا کیا گلے کا توق بھاری تھا کہ آپ حالت رکو میں تھے مولا نے کہا نہیں مولا کیا کمر کا لنگر بھاری تھا آپ حالت رکو میں تھے مولا نے کہا نہیں مولا فرماتے ہیں اس لیے حالت رکو میں تھا کہ جس طوق سے میرا گلہ باندھا گیا تھا اسی طوق سے میرے پاس سالہ بیٹا محمد باخر کا گلہ باندھا گیا جب میں کھڑا ہوتا تھا میرا بیٹا مولا خو جاتا تھا جزاک اللہ جزاک اللہ میرا بیٹا میرا بیٹا مولا خو جاتا تھا اس وجہ سے میں نے ایک طویل سفر حالت رکو میں تیع کیا ہے اہلِ ازا کتنا مظلوم ہے سیدِ سجاد کتنا مظلوم امام ہے تمہارا بتاؤں میں احساس تمہیں ہوگا کسی دن آزما کے دیکھنا بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے خدا داد محبت ہوتی ہے جس کا اندازہ بھائیوں کو نہیں ہو پاتا کہ بہنوں کو ہم سے کتنی محبت ہے میں بتاؤں سکینہ کو سجاد سے کتنی محبت تھی سکینہ شمر کے پاس گئی شمر تھوڑا سا پانی دے دے شمر تھوڑا سا پانی دے دے شمر نے کہا سکینہ انتظار کر تو دوں گا شمر نے اپنے سپاہیوں کو پانی پلایا سکینہ مشکیزہ دیکھ رہی ہے شمر نے گھوڑوں کو پانی پلایا سپاہیوں کو پانی پلایا جانوروں کو پانی پلایا اور جو پانی بھج گیا ہے نا شمر نے زمین پہ پھیک دیا سکینہ تڑپ کے رہ گئی ہائے مجھے پانی نہ دیا جناب زینب نے بلائیا قریب سکینہ ادھر آئیے بیری بچی ادھر آئیے میری بچی مجھے پتا ہے آپ پیاسی ہیں میرے بھائی کی نشانی مجھے پتا ہے آپ غمزدہ ہیں بچی آپ کو تو معلوم ہے نا یہ بہت ظالم ہے آپ کو تو معلوم ہے نا یہ آپ کو پانی نہیں دیتا بی بی یہ بتائیے آپ نے اس سے پانی مانگا کیوں آپ نے شمر سے پانی مانگا کیوں سکینہ تڑپ کے کہتی ہے پوپی اممہ میں نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا پوپی اممہ میں نے سنا ہے کہ گرمی میں لوہا جلنے لگتا ہے اے پوپی اممہ میرے بھائیہ کے گلے کا توق جل رہا ہے ہاتھوں کی ہتھکڑیا جل رہی ہے پوپی اممہ اگر شمر پانی دیتا سجاد کی ہتھکڑی بڑھا ہوں بس میں نے مدلس امام کی سجاد کی ہتھکڑی پر ڈالتی سجاد کی بیڑھیوں پر ڈالتی حضردارو سید سجاد مولا سجاد فرماتے جب ہمیں شام کے دربار میں لایا گیا ایک رسن میں سترہ گلے باندے گئے ایک رسن میں سترہ گلے ایک رسن میں میری طرف دیکھو بھائی میں نے مدلس امام کی ایک رسن میں سترہ گلے مولا سجاد فرماتے ہیں جب رسی کھیچنے والا ایک اشارہ کرتا تھا نا تو سترہ کے سترہ قیدی آگے ہوتے تھے سترہ قیدی ایک رسن اور اس رسن میں ایک گلہ سکینہ کا بھی تھا بس مجھے نہیں پتا ممبر پہ بیٹھا ہوں مجھے نہیں پتا کس جملے سے میں اتروں گا کس جملے پہ مسائب تمام کر دوں گا میں تیہ کر کے نہیں آیا ہوں سترہ گلوں میں اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے ہیں سترہ گلوں میں ایک گلہ سکینہ کا بھی تھا یزید نے کہا کہ اس میں سکینہ کون ہے کس نے کہا وہ ہے یزید نے کہا اے بچی اے بچی میں نے سنایا تس سے تیرا بابا بہت پیار کرتا تھا ختم ہو گئے مجلس اب ضرور تصور کرو تصور شرط ہے سترہ گلے ایک رشن سترہ گلے بی بی سکینہ کا سن تین برس بی بی زینب پچاس سے اوپر کا سن بی بی امی کلسوم پچاس سال سے زیادہ سید سجاد چوبیس برس کے اسی رشن میں سکینہ کا گلہ اب سن لینا دو جملے اور میں نے چھوڑ دیا ممبر اے بچی سکینہ یزید کی طرف دیکھ رہی ہے میں نے سنا تیرا بابا تس سے بہت پیار کرتا تھا سکینہ نے کوئی جواب نہ دیا شمر کہتا ہے اے بچی میں نے سنا تیرا بابا تجھے سینے پر سن آتا تھا سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا یزید کہتا ہے کہ اے بچی میں نے سنا ہے کہ تجھے بابا کے بغیر قرار نہیں آتا سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا بس سن لو یہ جملہ اگر سن سکتے ہو اور میری طرف دیکھ لو میری طرف دیکھ لو اور میں نے مجلس تمام کی یزید نے مسلسل سکینہ سے سوال کیے سکینہ دیکھ رہی ہے بول نہیں رہی ہائے میں کیسے پڑھوں اللہ کرے میری زبان جل جائے سکینہ دیکھ رہی ہے بول نہیں رہی ہے ایک مرتبہ سجاد سے یزید کہتا ہے سیدے سجاد کیا اس بچی کو بولنا نہیں آتا کیا اس بچی کو بولنا نہیں آتا سجاد تڑپ کے کہتے ہیں یزید تو نے میری بہن کے لب دیکھے ارے ذرا اس کے پیر دیکھ لے ارے میری بہن پنجوں کے بل کھڑی ہے اس کا گلہ کھڑ رہا ہے ہائے جس رسن میں میرا گلہ وانا اسے رسن میں میری تین برس کی بہن کا گلہ میری بہن کیسے بولے اس کا گلہ کھڑ رہا ہے یزید رسن تو ڈھیلی کرا دے حضرات ایک سور فاتحہ صدف علی ابن نجف علی جو بھی نو محرم کو انتقال ہوا انجمن حسینیہ رجشٹر مرابطور اکبرپور کے دیس آئی ویعات ہیں ایک بڑا سانحہ ہے اللہ ان کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے آپ حضرات ایک سور فاتحہ پڑھ دیں صدف علی ابن نجف علی انجمن حسینیہ رجشٹر اور مرابطور اکبرپور کے سہوی آز نو محرم کو بھی انتقال ہوا ہے بڑا سانحہ ہے شکریہ